اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ صورتحال کافی دلچسپ ہو چکی ہے جو مذاکراتی عمل ہے وہ بھی کھٹائی کا شکار ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے درمیان جو مذاکرات چل رہے تھے اب بظاہر نظر یہی آرہا ہے کہ ناکام ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اب سے کوئی دیر قبل رپورٹ جمع کرا دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اب نظر یہی آرہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی آپ کہہ سکتے ہیں چیف جسز آف پاکستان کے ایمہ پر یا چیف جسز آف پاکستان کی کچھ غلطیوں کے باعث شاید بند گلی میں آ چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر بھی اب انگلیاں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں بالخصوص چیف جسز آف پاکستان عمرتہ بندیال صاحب جو کہ اپنے ہی فیصلے پر عمل درامت کراتے ہمیں نظر نہیں آ رہے اس میں لچک دکھاتے نظر آ رہے ہیں اور ان پر اب تنق میں نہ صرف پاکستان بلکہ بھارتی جو آپ کہہ سکتے ہیں ججز ہیں وہ بھی شامل ہو چکے ہیں اب سے کچھ دیر قبل ایک آرٹیکل آیا اور وہ آرٹیکل لکھا ہے بھارتی ہے سپریم کورٹ کے ایک سابق جج مرکنڈے کارجو نے انہوں نے اس آرٹیکل کے اندر سپریم کورٹ پر کڑی تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو موجودہ بہران ہے پاکستان کے اندر اس کی ذمہ دار سپریم کورٹ آف پاکستان ہے آپ کو یہاں پر بتا دیں یہ وہی جج ہے اس انڈین ہائی کورٹ کے انڈین سپریم کورٹ کے جو اب سے کچھ روز قبل تک پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس کی حمایت بھی کرتے رہے ہیں اور اس کے اقدامات کو سراحتے بھی رہے ہیں اور ذمہ دار قرار دیتے رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کو مگر آج ایسا کیا ہوا کہ وہ بھی سپریم کورٹ پر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں اور کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سخت انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں اور جو بنیادی وجہ وہ بتا رہے ہیں جو انہوں نے اب سے کچھ دیر ق قبل ایک آرٹیکل لکھا ہے اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم میں وہ تو ذمہ دار ہے ہی مگر سب سے بڑی جو ذمہ دار ہے وہ ہے آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کی وہ بنیادی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ چودہ جنوری کو جب پنجاب کی اسیمبلی تحلیل ہوئی اور اس کے بعد اصولی طور پر نوے روز کی جو مدت ہے اگر وہ پوری کر کے دیکھتے ایک آئین کے مطابق تو چودہ اپریل کو انتخابات ہو جانا چاہیے تھے مگر سپریم کورٹ نے اس وقت لچک دکھائی اور اس لچک کے نتیجے میں ایک ماہ مزید اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹینشن دی اور اس ایکسٹینشن کے بعد تاریخ دی گئی چودہ مئی کی اور چودہ مئی کو بھی انتخابات نہیں ہو سکے دوسری جانب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئین کا جو آرٹیکل دو سو چوبیس ہے اس میں جو ڈیڈ لائن ہے نوے روز سے اوپر نہیں جا سکتی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے اور عدالت جو ہے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں جو جج ہیں سپریم کورٹ کے انڈین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت ابھی تک یہ تیہ ہی نہیں کر پائی کہ چودہ مئی کے فیصلے کو انہوں نے کیسے اس پر عمل درامت جو ہے وہ یقینی بنانا ہے مبہم سے اوبزرویشنز آ رہے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے اور باقاعدہ طور پر نظر آ رہا ہے کہ آرٹیکل دو سو چوبیس دو کی سریعن خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور ایک جانب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ڈائلاغ ہے وہ بھی فیل ہو چکا ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پر بھی لوگ کافی توجہ سے ملکی جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے پاکستان کی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور لمحہ پا لمحہ اس سے باخبر بھی ہیں کیونکہ یہ جو رات کو مذاکرات کی بات رات گئے یہ خبر سامنے آئی ہم پارلیمان میں موجود تھے کہ جو مذاکرات ہیں وہ بہرحال نظر یہی آ رہا ہے اپرینٹلی ناکام ہو چکے ہیں دعوے اس کے برعکس ضرور کیے جا رہے ہیں لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ ناکام ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ان خبروں کی بنیاد پر ایک آرٹیکل انڈین سپریم کورٹ کے سابق جسٹس نے لکھ دیا اور آپ اس بات سے اندادہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک لوگوں کی اس وقت توجہ ہے پاکستان کے جو ڈومیسٹک ایشیوز ہیں ان کے اوپر اور اب وہ ایک سوال اٹھا رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب یہاں پر وے اوٹ کیا ہے سپریم کورٹ کے پاس اس تمام تر حل سے وہ کیسے نکالیں گے جو بہران ہے جس میں خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود کو انواری کر لیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر میں آپ کو دو سطریں ان کے آرٹیکل کی پڑھ کے بتاؤں جو بڑی سگنفیکنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم is no doubt to blame for defying the court order اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ بے شک جو عدالتی احکامات ہیں ان پر عمل درامت نہ کرنے کے حوالے سے وہ ذمہ دار ضرور ہے اب یہ انہوں نے کافی سخت بات لکھی انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پریشر میں آ چکی ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ black mailing جو ہے پی ڈی ایم کی اس کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ کو ان کے سامنے یہ آیا کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے آئین کے مطابق اس پر بھی ان کے جو پاؤں ہیں وہ تھنڈے پڑ گئے اور انہوں نے اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ بھی مناسب طریقے سے انجام نہیں دی ڈیوٹی کیا ہے ڈیوٹی یہی ہے کہ آپ نے اگر ایک فیصلہ صادر فرما دیا ہے تو کم از کم اس فیصلے پر قائم رہیں اور اس فیصلے پر عمل درامت یقینی بنوائیں اگر آپ سے ایسا نہیں ہو پاتا تو آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں چیف جسٹس پاکستان پر بارہا یہ تنقید ہم نے پہلے بھی کی ہے اور آج پھر یہ بات ایک انڈین سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس سابق جج ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بات اب آئندہ آنے والے دنوں میں تقریباً مختلف فریق کہیں گے اور جو بلیم ہے وہ تمام تر سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر چیف جسٹس پاکستان پر آئے گا اور اس کی ریزن بھی چیف جسٹس پاکستان نے معذرت کے ساتھ خود ہی پروائیڈ کی ہے کیوں کر سپریم کورٹ کو یہ ضرورت آن پڑی کہ وہ اپنے ہی دیئے ہوئے ایک عدالتی فیصلے میں لچک دکھائیں اور جو تاریخ ایک پورا شیڈیول انتخابات کے حوالے سے دے چکے ہیں اس شیڈیول سے خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گو کے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ججز ہیں ان کے ساتھ دو ججز ہیں وہ غالباً نظر یہی آتا ہے ان کی باڈی لینگویج سے جو ہم نے کمرہ عدالت نے اوبزرگ کی اور کچھ خبریں بھی ایسی ہیں کہ شاید وہ بھی کمفرٹیبل نہیں ہیں عدالتی کموات پر عمل درامت نہ کرانے کے حوالے سے انہوں نے بھی متعدد مرتبہ شاید رسلے پر عمل درامت یقینی بنوانا ہے گو کے ایک دوسری بات جو میں جس پر قائل ہوں کہ چیف جسد پاکستان کا ایک امتحان یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے وہ جو ان کی اوپر تنقید کر رہی ہے تنقید تو ہم اس کو نہیں کہیں گے ان کو ریڈیکیول دراصل کر رہی ہے ان کی اوپر تابر توڑ حملے کر رہی ہے جس کی ایک ریزن مجھے یہ نظر آتی ہے اور رات کو ہمارے سینئر جنرلسٹ ہیں حامد میر صاحب انہوں نے بھی اس بات کو دھورایا کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ دراصل یہ چاہتی ہے کہ انسٹریگیٹ کیا جائے چیف جسس کو سپریم کورٹ کو کہ وہ ان کے اگینس کوئی سخت فیصلہ دیں سخت فیصلہ کیا ہوگا سخت فیصلہ ہوگا توہین عدالت کے نوٹس جاری کرنا یا پھر کسی کو بھی توہین عدالت لگا کر نا اہل قرار دینا وہ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک دفعہ اس طرح کا کام کر گزرے اس کے بعد ان کے پاس کافی کچھ ہوگا اپنے آپ کو سیل اوٹ کرنے کے لیے پولیٹیکلی اپنی جو ورث ہے وہ لوگوں میں بتانے کے لیے اور بلیم گیم آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی سیاستدان ہمیشہ کرتے آئے ہیں مگر اس میں سپریم کورٹ پاکستان نے ماضی میں بھی سیاستدانوں کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کی جو سیاسی زندگی ہے اس میں روح پھونگی ہے اور اس دفعہ پھر جو سیاستدان ہیں وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کے حوالے سے اس طرح کا کوئی آرڈر کرے گی مگر چیف جسٹس نے اپنی جانب سے آپ کہہ سکتے ہیں دانشمندی کا مظاہرہ تو کیا انہوں نے جوڈیشر ریسٹینڈ کا بھی مظاہرہ کیا اور ان کے اس چنگل میں وہ نہیں پھنسے مگر دوسری جانب جو آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹکس میں پولیٹکس کرنے کے اس شغل میں جو چیف جسٹس پاکستان ہے انہوں نے خود کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بند گلی میں لا کھڑا کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا ہی عدالتی حکم ہے اور آپ نے اس عدالتی حکم پر انفورسمنٹ ابھی تک نہیں کروائی اور خود ایک زبانی جو آپ کہہ سکتے ہیں حکم نامے کے ذریعے آپ نے حکومت اور پی ڈی ایم کو مذاکرات کا کہہ دیا ابھی تک اس کا حکم نامہ بھی آپ نے جاری نہیں کیا جو حکم نامہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ شاید تحریر بھی کر لیا گیا ہے مگر آپ انتظار کر رہے ہیں آؤٹکم کیا ہوگا آؤٹکم جو بھی ہو آپ کو اپنے حکم ناموں پر جو ہے اول تو ان حکم ناموں کو بروقت جاری کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان پر پھر عمل درامت بھی یقینی بنانا ہوتا ہے مسلحت کا شکار سپریم کورٹ کو نہیں ہونا چاہیے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی آپ سے اب اگری ویڈیو ملاقات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ